اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میامر تصنیم آپ دیکھ رہے ہیں میامر افیز آبادی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت سپیشل میسیج لے کر آئے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے چلتے ہیں کہیں چھاؤں میں آج ہم آئے تھے نرسری میں درخت لینے کے لیے ہم نے ایک مہم شروع کی ہے اپنے چاند دوستوں کے ساتھ مل کر یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر آدمی ہر شخص دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں میں جانا چاہتا ہے اپنی گاڑی اپنی سائیکل اپنی موڈ سائیکل چھاؤں میں تو کھڑا کرنا چاہتا ہے لیکن درخت لگانا کوئی بھی نہیں چاہتا اسی مہم کے لیے آج ہم ایک نرسری میں آئے ہیں درخت لینے کے لیے ہمارے چاند دوست ہیں انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے حافظ آباد کی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ابرتی ہوئی تنظیم جو بہت زیادہ ورک کر رہی ہے ان کے ساتھ مل کر ہم نے شجرکاری مہم شروع کی ہے جو کہ ہمارا عظم یہ ہے کہ چودہ آگست سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ درخت ہم لگا سکیں اپنے پرائیم منسٹر عمران خان کے وین کو مد نظر رکھتے ہوئے شجرکاری مہم کا آگاز ہم نے اپنے علاقے سے کیا جس طرح سے ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز ہے اس طرح سے ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودہ لازمی لگائے تاکہ ہمارا ملک سر سبز و شاداب رہے ہمارا ویجن یہ ہے کہ پودہ لگاؤ درخت بناو ہم یہاں پر نرسری میں آئے ہیں نئے پودوں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے یہاں پر جائیں گے لگا سکیں گے لگا سکیں گے لگا سکیں گے لگا سک جو شخص کافی شخص یہاں پر آ رہے ہیں درخت لینے کے لیے آہستہ آہستہ سے پی ایم عمران خان کا ویجن جو ہے بلاند ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک دن ہمارا ملک سر سبز و شاداب ہوگا ان لوگوں سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں ہمارے ساتھ جو تنظیم کے ممبرز آئے ہیں جو ہمارے ساتھ اس ویجن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت کرواتے ہیں تو ہم آپ کی بات چیت اپنے تنظیم کے بہت ہی ایکٹیو ممبرز سے کرواتے ہیں ناظرین کو اپنا تعروف کروائیں کہ آپ کس ویجن کے تحت کام کر رہے ہیں جی میرا نام صفیان ہے اور ہم جو اپنی تنظیم ہے اپنے گاؤن کی سی اچار ویل فیر فانڈیشن اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور آج ہم آئے ہیں یہاں پہ نسری میں پودے لینے اور اپنے گاؤں میں ہم لوگوں کو پودے کچھ گھروں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارے پرائیم نسٹر صاحب کا ہے انہوں نے کہا تھا کہ درست لگاؤ اور مدد بچاؤ ہم ان کے جو ایوزان کو لے کیا جو باتے ہیں الحمدللہ ہم آج نسری میں آئے ہیں پودے جو ہیں اچھا تو آپ لوگوں کے گھروں میں پودے کون تقسیم کر رہے ہیں بتا آپ خود بھی تو ہمیں لگا سکتے تھے ہم لگا سکتے تھے لیکن ہم نے آج سے کچھ منت پہلے پودے لیے تھے تقریباً چار سو کے قبل پرودے پودے جو قریب لیے تھے تو وہ ہم نے لگائے تھے باہر زمینوں میں لیکن وہ نہیں ہو سکتے اور پچوں نے کچھ اکار دی ہیں وہاں سے تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ گھروں میں دینے کا جو ہے جو ہے جو ہے جن کے پاس جگہ موجود ہے یعنی کہ ہریلی ہے یا ان کے زمینے ہیں وہ اپنی زمینوں میں جا کر خود پودا لگائیں اور ان کی حفاظت کریں یہ مقصد یہ ہے کہ جو پودا لگایا جائے وہ ہونا ہونا چاہیے بڑھنا چاہیے اس کی گھروت ہو اس لیے مقصد یہ ہے گھروں میں جو آئے وہ ہمارے گھر والے اس کی حفاظت کریں گے پانی ٹائم پر ملے گا اس لیے جو ہم گھروں میں زیادہ ترجی دے رہے ہیں پودوں میں جو گھروں میں لگائیں حفاظت اچھی ہو جاتی ہے چلیں اللہ پاک آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب دیں آمین سن پر ملے گا اسلام علیکم سر کے حال جاہے ہیں آپ نہ تارک پر آئے ہیں کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو کتنے اپر چلانے، اگر مکلے ببارک کرنے ہیں تو کتنے اپکار لیکن ساتے ہیں یہاںARINیں ڈی مطلب کی ریڈیز ہیں سایہ دار زیادہ ہیں کیا کہ روڑ کے لئے لئے چاند یادا ہوں اللہ باپا آپ کو آفرین ایک مقصد میں قام رکھتے ہیں نیتے ٹھلے ہیں یہ نیتے ٹھلے ہیں یہ نیتے ٹھلے ہیں ایتے ٹھلے ہیں فکارو دیتا ہے لے جا اس کو پڑھنا آجا کسیٹ پڑھنے ہیں موسیقی